اشتہار برائے گمشدہ جماعت اسلامی کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این اس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر رزنامہ نئی بات مرخہ بیس نومبر دو ہزار اندیس جماعت اسلامی اپنے سائز اور تاثر کے اعتبار سے کبھی بھی عوامی جماعت نہیں رہی لیکن اس کمی کے باوجود بھی جماعت اسلامی کا سیاسی روب صفحے اول کی سیاسی جماعتوں جیسا تھا جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا بیان یا ایکشن حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی کا باعث بنتا اور ووٹ نہ دینے کے باوجود بھی عوام ان کی طرف متوجہ ضرور ہوتے گویا ماضی کی جماعت اسلامی بے حد کم ووٹ بینک کے ساتھ بھی معاشرے پر ایک بڑا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی تھی مثلا قادیانیوں کے خلاف تحریک اور افغان جہاد کو چھوڑ کر بھی چند دیگر اہم واقعات کو یاد کریں تو پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ جماعت اسلامی کے کئی مطالبات کو پاکستان کے چودری محمد علی کے 1956 کے پہلے آئین میں شامل کر کے اسمبلی سے پاس کروایا گیا اس موقع پر جماعت اسلامی کے بانی اور اسود کے امیر مولانا سید ابو العالی مودودی نے اس آئین کی تائید کی اور اسے اسلام کی فتح قرار دیا جماعت اسلامی نے 1958 میں مسلم لیگ کے عبدالقیوم خان اور سابق وزیر اعظم اور نظام اسلامی پارٹی کے چودری محمد علی کے ساتھ مل کر ایک سیاسی اتحاد بنایا جس نے صدر سکندر مرزا کی حکومت کو بہت کمزور کیا اور ملک مارشاللہ کے ہاتھوں میں چلا گیا جماعت اسلامی 1970 میں پاکستان پیپرس پارٹی اور عوامی لیگ کے خلاف انتخابات میں شامل ہوئی لیکن انتخابات سے چند روز قبل نواب زادہ نصراللہ خان نے اتحاد کو چھوڑ دیا اس سیاسی مایوسی کے موقع پر جماعت اسلامی نے آگے بڑھ کر اتحاد کی قیادت سنبھالی اور پیپرس پارٹی اور عوامی لیگ کے خلاف مشکل مہم بڑی شدومت سے چلائی ریکارڈ گواہ ہے کہ مرشقی پاکستان میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے جماعت اسلامی سے بڑھ کر عملی کام نہیں کیا ظلفقار علی بھٹو کے عروج کے دنوں میں جماعت اسلامی کے عصوت کے امیر میاں تفیل محمد نے انیس سو تہتر میں پیپلس پارٹی کی اخلاقی کرپشن کے خلاف فوج کو اپیل کی کہ وہ بھٹو حکومت کا تختہ الٹے اسی خواہش کو آگے بڑھاتے ہوئے جماعت اسلامی ظلفقار علی بھٹو کے خلاف چلنے والی تحریک نظام مصطفیٰ کی قیادت میں شامل ہوئی جس کی تکمیل جنرل زیو الحق کے مارش اللہ پر ہوئی مارچ انیس سو ستتر کے انتخابات میں وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو کی دھانلی کے خلاف مولانا سید ابو العلی مودودی نے ہم خیال سیاسی جماعتوں کو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا کہا اس موقع پر سعودی عرب نے مولانا مودودی کی رہائی کے لیے اہم کردار بھی ادا کیا کہتے ہیں کہ ظلفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی نے بھٹو مخالف تحریک پی این اے کو سب سے اہم معاملت فراہم کی اور بھٹو کی پھانسی سے ایک رات قبل نوے منٹ تک جنرل زیو الحق سے ملاقات بھی کی اس وقت کے بی بی سی کے مشہور علم صحافی اوون بینٹ جانز کے مطابق جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت تھی جو جنرل زیو الحق کی بھرپور مدد کرتی تھی اس کے نام کے طور پر اس طور میں جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنوں اور ہمدردوں کو نوکریاں دی گئیں بینظیر بھٹو حکومت کے خلاف جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے سینٹ کی نشست سے استیفہ دیا اور بینظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا انہوں نے ستائیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو لانگ مارچ کا آغاز کیا اور صرف ایک ہفتے کے بعد پیپرز پارٹی کے اپنے صدر فاروق احمد خان لغاری نے آٹھویں آئینی ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر حکومت کو برخواست کر دیا جماعت اسلامی نے انیس سو ستانوے کے انتخابات کا بائیکارٹ کیا تھا لیکن پارلیمانی نمائندگی نہ ہونے کے باوجود بھی سیاسی میدان میں بڑی متحرک رہی جس کی بڑی مثال وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی دعوت پر بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے پاکستان کے دورے کے موقع پر جماعت اسلامی کا شدید اعتجاج تھا جماعت اسلامی نے نواز شریف کے خلاف جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کو خوش آمدید بھی کہا تھا جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کے دوران بننے والے مذہبی سیاسی اتحاد ایم ایم اے میں جماعت اسلامی کو حسب سابق اہم کردار ملا جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے لال مسجد کے متاثرین سے یک جہتی کے لیے قومی اسمبلی میں اپنی نشست سے اعتجاجن استیفہ دے دیا کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی اسطلح کی سرکاری دستاویزات میں شمولیت کا سہرہ بھی جماعت اسلامی کے سر جاتا ہے اس کام کے لیے جماعت اسلامی کے سرگرم ہمخیال اس وقت کے صفحے اول کے بیورکریٹ اور بعد میں پاکستان کے وزیراعظم بننے والے چودری محمد علی نے خاص سہولتکار کے فرائض عطا کیے اسی طرح پاکستان کی سیاست میں دھرنا نامی جدید اعتجاج کے موجد بھی جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد ہی تھے انہوں نے دھرنے کی رونمائی یا دھرنائی سیاست کی مارکٹنگ کا آغاز جنرل مشرف کے خلاف تحریک سے کیا جماعت اسلامی کے تینوں امیروں مولانا سید ابو العالی مودودی میاں طفیل محمد اور قاضی حسین احمد کی امارت کے دوران جماعت اسلامی حکمرانوں کے دلوں میں چوبی ایسی پھانس تھی جسے وہ نہ نکال سکتے تھے نہ چھوڑ سکتے تھے ان کے بعد جماعت اسلامی کے سیکرٹی جنرل سید منور حسین جماعت کے نئے امیر منتخب ہوئے سیکرٹی جنرل کی حیثیت سے ان کی کارکردگی اچھی تھی لیکن امارت سنبھالنے کے بعد ان کے حوالے سے تین خبریں ہی قابل ذکر کہی جا سکتی ہیں ان میں سے پہلی یہ کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے دوسری یہ کہ وہ جماعت اسلامی کی اب تک کی ہسٹری میں پہلے مرکزی امیر تھے جنہیں جماعت اسلامی کے عراقین نے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے جماعت اسلامی کی امارت سے فارغ کیا تیسری یہ کہ سید منور حسن نے اپنی امارت کے دوران پاکستانی فوج کے خلاف ایسا بیان دیا جو جماعت اسلامی کی گزشتہ پالیسیوں کے برقس تھا ان کا یہ بیان جماعت اسلامی کے کارکنوں اور ہمدردوں کے نزدیک بھی غیر منتقی اور باعث تشویش تھا جب سراج الہک نے جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے چارٹ سنبھالا تو جماعت اسلامی والوں کا کہنا تھا کہ ان کے آنے سے قاضی حسین احمد کی یاد تازہ ہو جائے گی لیکن لگتا ہے جو گیا وہ پھر نہ آیا سراج الہک کے اب تک کے دور میں قاضی حسین احمد کا عقص تو نظر نہ آیا لیکن سراج الہک بھی کہیں چلے گئے جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابو لالہ مودودی سے لے کر قاضی حسین احمد تک باسٹ برسوں کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال کشمیر اور خارجہ پولیسی کے امور اور اسلاحی تحریکوں وغیرہ میں جماعت اسلامی کا بیانیاں حکمرانوں کے لئے سردرد بن جاتا تھا اور وہ اس پر سنجیدگی سے سوچ بچار کرتے تھے قاضی حسین احمد کے بعد اب جماعت اسلامی ماضی کی یادوں کے بلبوتے پر کھڑی رہنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے یا اب خود کچھ نہ کرتے ہوئے اپنے آباؤ اجداد کے شاندار کارناموں کی ٹم ٹم گاڑی پر ہی سفر کرنے کی عادی ہو گئی ہے گزشتہ دس برسوں میں ملک کے سیاسی خارجی اور صلاحی میدانوں میں بے شمار اتار چڑھا ہوا آئے مگر جماعت اسلامی کا ان امور پر کوئی نمائی وزن نظر نہیں آیا جماعت اسلامی کی پولیسیوں کی حمایت یا اختلاف کرتے ہوئے دونوں صورتوں میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی کہیں گم ہو گئی ہے یا اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے اور مستقبل میں اسے الودا کہنے کا وقت قریب ہے اس مضمون کے دوسرے حصے میں موجودہ حالات کے تحت جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی فیلحال مضمون کے اس پہلے حصے کو گمشدہ جماعت اسلامی کی تلاش پر ختم کرتے ہیں شکریہ The End